یہ وہ قرآن ہے میں مقہ کے اندر فریضہ ای حاج کو چھوڑا کوراں نہیں چھوڑا میرے حسین کا علی اقبر قربان ہوا قرآن نے چھوڑا میرے حسین کا зезر قربان ہوا قرآن نے چھوڑا میرے حسین کا دیر اباس قربان ہوا قرآن نے چھوڑا میرے حسین کا کہ بھانجہ قربان ہوئے قرآن نے چھوڑا پتیجہ جوان قاسم قربان ہوا قرآن نے چھوڑا میرے حسین کا دھڑ کربلا کی اندر ہے سر نیزے پہ ہے فیروی زہرہ قلال قرآن پر آئے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت عزمت قرآن آج مسجد کے اندر آزان سلامت ہے تو قربان نہیں حسین کا صدقہ ہے مسجد کے اندر قرآن سلامت ہے تو حضرات یہ قربان نہیں حسین کا صدقہ ہے آج نماز سلامت ہے تو قربان نہیں حسین کا صدقہ ہے آج یہ جو عمن کانفردس ہو رہی ہے یہ حسین کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کیا جا رہا ہے یہ میرے حسین کی قربانی کا صدقہ ہے اگر میرے حسین قربانی نہ دیتے تو آج مسجد میں ازانہ ہوتی کاری کے زبان پر قرآن نہ ہوتا نمازی نماز نہ پڑھ سکتا ہاں ہاں تیری اور میری عصد اگ بقار ہے تو حسین کی قربانی کا صدقہ ہے حسین کی قربانی کا صدقہ ہے اور سنیے حسین سنیے حسینیوں حسین کا ذکر صرف یکم محرم سے لے کر دس محرم تک مقصود نہیں ہے میری بات کے ساتھ اتفاق کیجئے اور یہ سبان اللہ حسین کا ذکر یکم محرم سے لے کر کالے کپڑے پین کر اور تمام طرح طرح کے خرافت کر کے دس محرم تک یہ مقصود نہیں ہے میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے کتلا خاری صاحب کو جبلہ پیس کر رہا ہوں میرا ایمان میرا عقیدہ یہ ہے نماز قبول تو دور کی بات ہے نماز قبول تو دور کی بات ہے اس وقت تک ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی اس وقت تک ہماری نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حسین پہ سلاح پڑھنے ہیں جب تک ہم حسین پہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اس وقت تک ہماری نماز قبولیت تو دور کی بات ہے نا مکمل ہی نہیں ہوتی بھئی مکمل ہوگی مکمل ہوگی تو پھر قبولیت کے منتظر رہیں گے نا مکمل ہی نہیں ہوگی تو پھر قبول کیسی ہوگی تو آو میرے مسلمان بھائیو حسین ہوئے جیدہ ذکر پھر یہ شانہ قرآن میں اندر آ رہی ہیں نا حسین ہوئے جیدہ مقام و مرتبہ قرآن دے اندر خالق بیان پیا کرتا ہے آو میں حدی سے پاک پڑا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں تو آڑے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ماں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ماں یا سکی دی یا رسول اللہ او کیڑیاں دو چیزیں ڈاکٹر راشت صاحب توجہ کرنا او کیڑیاں دو چیزیں او کیڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا میرے قرآن آقا نے Vietnam نے فرمایا میرے مخترم نے فرمایا مدینہ کے تاجدار میری آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ تو چیزیں کون ہوئے ہیں میری آقا فرمایا خدا کی طرف سے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی طرف سے اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں موسیقی